سبسکرائب کریں میرے چینل بگ برڈز لورز کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے جبران احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بگ برڈز لورز آج کا ہمارا ٹاپک مولٹنگ کے بارے میں ہے برڈ جو ہے وہ بریڈنگ سیزن کے بعد اپنے پرانے پر جھاڑتا ہے اور نئے مضبوط اور خوبصورت پر لے کر آتا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے کیج میں بہت زیادہ پر ہیں اور آپ کا برڈ بھی آپ کو سست نظر آ رہا ہے اور آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا اور اس کے وائٹ وائٹ پن فیدرز آپ کے اس کے سر پہ اور اس کی بیک پہ اور اس کے فرنٹ پہ آپ کو وائٹ وائٹ پن فیدر نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا برڈ مولٹ پہ آ گیا ہے جب آپ کا برڈ مولٹ پہ آ جائے اور آپ دیکھیں کہ وہ مولٹ پہ آ گیا ہے تو اس کو کوئی میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اس نے اپنے ضرورت سے زیادہ پر جھاڑ دی ہیں اس کے لیے ویٹا فارم کی مولٹن ایڈ ہے ایک میڈیسن ہے اور ایک آتی ہے نیکٹون بائو ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا برڈ اتنی زیادہ حالت اس کی اتنی زیادہ خراب نہیں ہے وہ نورمن کڈیشن میں ہے تو پھر آپ کو کسی بھی وائٹامن کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو تین ٹپس بتاتا چلوں یہ بس آپ تین ٹپس کا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا اور آپ کا برڈ بہت جلدی ریکاور ہو کے پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا تو ٹپ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنے برڈ کے ساتھ بلکل بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی کیونکہ مولٹن کے دوران برڈ جو ہے وہ کافی سٹریس میں آیا ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ اس کے کچھے پر ہوتے ہیں اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے اور وہ پھڑ پھڑائے گا تو اس کے پروں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا اگر ایسی کنڈیشن میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کا بلڈ نکلنا شروع ہو گیا ہے تو آپ جو ہے وہ پائیوڈین کا یوز کریں آپ پائیوڈین اس کے پروں پر لگا سکتے ہیں اور اس کو مکمل ریسٹ کرنے دیں ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے اس کی خوراک کا اس کے وائٹمن کا اور اس کے کیلشیم کا خاص کیا لگنا ہے سپیشلی کھیرہ جو ہے وہ کھیرہ آپ نے اس کو ایوری ڈے دی دیں کیونکہ کھیرے میں جو ہے وہ وائٹمنز بھی ہوتے ہیں اور منرلز بھی ہوتے ہیں اور یہ جلدی حضم بھی ہو جاتا ہے آپ نے اپنے برڈ کو وائٹمن پروپر دینے ہیں کیلشیم کی اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ نے اس کو پروپر کیلشیم دینا ہے اور آپ کوشش کریں کہ جو پروٹین والی چیزیں ہیں وہ بھی اس کو میکسیم دیں جیسے انڈا ہے انڈے میں پروٹین کافی مقدار میں ہوتی ہے آپ اس کو ڈیلی بیسز پر انڈا بھی دے سکتے ہیں اور ٹپ نمبر تین یہ ہے کہ آپ نے اپنے برڈ کو نہانے کے لیے بڑا برطن دینا ہے کیونکہ وہ جتنا نہائے گا اتنی جلدی آپ نے آپ کو ریکاور کرے گا اور اگر آپ چھوٹے کیج میں ہیں تو آپ اس پر ایوری ڈی شاور کریں اور کوشش کریں دن میں دو دفع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت سپیڈلی ریکاور کرے گا اور اپنے نئے اور خوبصورت پر لے کر آئے گا اور آپ کا برڈ اگر سیزن میں مول کر جاتا ہے تو کنڈلی آپ اس کے باکس اتار دیں تاکہ اس کو بریڈنگ کرنے بلکل بھی نہ دیں تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی تین ٹپس میں نے بتائی تھی میں دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں کہ اپنے برڈ کو ریس دیں اس کے خوراک کا وائٹمن کا اور کیلشیم کا خاص خیال رکھیں اور نمبر تین اس کو نہانے کے لیے پروپر چیز دیں اگر نہیں دے سکتے تو اس کو پروپر شاور کریں اگر آپ اس تین ٹپس میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا برڈ بہت جلدی ریکاور ہو جائے گا آپ نے نئے پر لے کے آئے گا اور آپ کو دیکھنے میں زیادہ خوبصورت لگے گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگیا ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستہ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ